اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بیزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کہل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج کی پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کے بہت سارے سوالات مفتین اکرام کے سامنے رکھیں گے وہ جو بھی جواب انعیت فرمائیں گے اپنی تحقیق کی روشنی میں شریع تعلیمات کی روشنی میں وہ جواب آپ تک اس پروگرام کے توسط سے پہنچ سکے گا اور نئے سوال پوچھنے کا طریقہ بہت سیمپل سا ہے رولز ہیں ان کو فالو کریں گے آپ ہمیشہ کی طرح تو آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا اور رولز یہ ہیں کرنے کے بعد آج یہ لائیو ٹرانسویشن جو اسی پیج پر جاری ہوگی اس کا حصہ بن جائیں گے اور اس ٹرانسویشن کے کومن بار میں اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو سوال آپ نے تحریر کیا ہے اس کا تعلق پھر کا واریت سے تو نہیں ہے کہیں وہ سیاسی پسے منظر تو نہیں رکھتا ہے وہ سوال تو آپ کے ہر سوال کو انشاءاللہ لذیر اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور سوال بنائیں گے کیونکہ یہ پروگرام صرف اور صرف آپ کی سہولت کے لیے آپ کی اگاہی کے لیے نشد کیا جاتا ہے اس کے احتمام کیا جاتا ہے ناظر محترم آج کی نشید کے جو معزز مہمان ہے ہمارے ساتھ جو پینل ہے بڑی معزز پینل کل بھی موجود ہمارے ساتھ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان موجود ہیں سینئر مفتی ہیں استاذ الحدیث ہیں اور جامد رشید کے دیگر بہت سارے شعبہ جات کے آپ سرپرست ہیں ذمہ دار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بینکستانی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب کل بھی تشریف فرماتے ہیں ہمارے سے معامل مفتی ہیں سینئر استاذ ہیں جامد رشید کراچی کے ماہر معاشیات ہیں آئی بی اے کراچی سے آپ نے امس کر رکھا ایکنومکس کے اندر میں دونوں معزز مہمانوں کا تہذیر سے مشکور ہوں پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اور میں آغاز کروں گا مفتی محمد حسین خلیل فیر صاحب سے سر پہلا سوال ہے مولوی ریاض صاحب کا آپ کی خدمت میں کہتے ہیں جی کہ قربانی کے موقع پر جب جانور زیبا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان جانوروں کے زیبا کے وقت کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا سوشل میڈیا پر کیسا ہے جیسا کہ آج کل عام رواج ہے عید والے دن ہم نے بھی اس کا بہت مشاہدہ کیا تو کوئی شریک کا باحت تو نہیں ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو مسئلہ ہے ڈیجیٹل تصویر کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جو آج کے آسر حاضر کے جو فقہہ کرام اور مفتیان ہیں ان کے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے یعنی اس میں مختلف پوائنٹس اپ بیوز ہیں لوگوں کے تو کچھ حضرات تو اس کو بالکل ایک حرام تصویر ہی کے زمرے میں شمار کرتے ہیں تو ان کے ہاں تو کوئی گنجاش نہیں ہے اور احتیاط بھی یہ ہے کہ اسی موقف کے مطابق عمل کیا جائے خصوصا جب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ شیشے میں آنے والے عکس کی طرح ہے تو جو منظر خارج میں دیکھنا جائز ہے ویسے ہی بغیر تصویر کے تو تصویر کے ذریعے بھی دیکھنا جائز ہے اور تیسرا موقف جو ہمارا موقف ہے جامت الرشید کا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ڈیجیٹل تصاویر ہے یہ تصویر کی ڈیفینیشن اور تعریف میں تو آتی ہے علبت جہاں ضرورت کے مواقع ہے دعوتی ضرورت ہے اور دوسری ضروریات ہے مختلف قسم کی دینی اور دنیاوی ضروریات تو اس ضرورت کے جو مواقع ہے وہ پھر اس سے مستثنہ ہوں گے اس لیے کہ جو ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے یہ تین چار سٹیجز میں یہ مختلفی رہا ہے تو اس فقہی اختلاف کی وجہ سے جو ایک معتبر فقہی اختلاف رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو حرمت کی سنگینی ہے اس میں اس اختلاف کی روح سے کافی کمی آ رہی ہے تو حکم اس کا جو بنتا ہے فقہی حوالے سے وہ یہی ہے کہ ضرورت کی وقت اور کوئی معقول وجہ پیچھے ہو تو اس کا استعمال کیا جائے اور نہ نہ کیا جائے اب آتے ہیں یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ قربانی کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو میرے خیل میں اس میں کوئی نکتے والی بات نہیں ہے جو ایسی چیز جو لوگوں کو معلوم نہ ہو اور اب ان کو پہنچا رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ عید قربان پر قربانی سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعلیم کا پہلو بھی نہیں ہے کوئی اور مفید پہلو بھی نہیں ہے زیادہ زیادہ ایک نمائش کی صورت ہے کہ ہم نے اتنا بڑا جانور اتنا خوبصورت جانور زبا کیا تو یہ نمائش ہی اس کے پیچھے ایک انصر ہے جو کار فرما ہے جو کہ ایک مضموم حرکت ہے فقہی اور اشری نکتے نظر سے تو میرے خیل میں اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے ایک عابس عمل ہے اور اس کا کوئی دینی دنیوی فائدہ نہیں ہے اور نقصانات کا خدشہ اس میں بہت سارا ہے عرب علماء کے میں نے آج فتاوہ پڑے تو بہت سارے عرب علماء جو بالکل جہاندیدہ بھی ہے اور شریعت سے بھی واقف ہیں تو ان کی رائے بھی یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اس لئے کہ کوئی صالح مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوتا تو اس سے اجتناب ہی کرنا ضروری ہے سر بہت شکریہ آپ کا بڑی مربانی مون آیوب صاحبہ سعودی عرب سے سوال کر رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں سر کہ سعودی عرب میں رہائش فزیر ہوں میں اور اپنی فیملی کے ساتھ زہر شوہر شوہر محترم ان کو چھٹی نہیں ہے اور مجھے واپس پاکستان جانا ہے کوئی بھی ضروری مسئلہ ہے عذر ہے اس کی سبب تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی چھٹی نہیں ہے مجھے ضروری جانا ہے تو میں کیا یہ جو سعودیہ سے پاکستان کا سفر ہے یہ محرم کے بغیر کر سکتی ہوں کوئی گنجائش ہے سر بس خواتین کے لئے تو یہ ایک لگا بندہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ جب بھی وہ مسافتی سفر کے بغیر سفر کرنا چاہے تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے شوہر کا تو اس صورت میں جب یہ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو دعایہ ہے ضرورت ہے اس کو نظرانداز کر لے اور اس شریح حکم کے خلاف ورزی سے اجتناب کریں بالفرض اگر ایسی ضرورت ہے کہ بلکل موت و حیات ہی کا ایک مسئلہ ہے اور کوئی بہت ہی سنگین صورتحال ہے جس کو نظرانداز کرنے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہو اور نقصان کا ہونا بھی یقینی ہو تو اس وقت میں تو پھر دیکھا جائے لیکن عام جو اصول ہے وہ تو یہی ہے کہ سفر بغیر محرم کے جائز نہیں ہے سر با شکریہ شاہد میمن صاحب سوال کر رہے ہیں قربانی کے موقع پر جس طرح یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جانور کو زیبہ کرتے ہوئے اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے تو عام دنوں میں جب ہم عام ضروریات کے لئے جانور زیبہ کرتے ہیں شادی بیعہ یا دیگر تو اس وقت بھی یہ حکم ہوگا کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے جائے یہ جو قبلہ رخ لٹانے کا حکم ہے یہ قربانی یعنی جانور زبہ کرنے کے عداب میں سے ایک عدب ہے یہ صرف عید قربان کی قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو جب بھی جانور زبہ کیا جائے تو قبلہ رخ لٹا کر ہی اس کو اللہ کا نام لے کر زبہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ محمد احمد صاحب پوچھتے ہیں واجب قربانی کا عصال سواب کر سکتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے کہ فرض اور واجب کا عصال سواب ہو سکتے ہیں نہیں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے یعنی اس میں دونوں نکتہ نظر ہے بعض فقہہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ امداد الفتاہ میں حضرت حکیم الامہ رحم اللہ نے فرمایا ہے اور اپنا رجحان اس طرف ظاہر کیا ہے کہ میرے نزدیک احتیاط اس میں ہے کہ عصال سواب جو ہے یہ نفل عبادات خواہ مال عبادات ہے خواہ جان عبادات ہے اس میں کیا جائے باقی جو فرض اور واجب عبادات ہے اس کا عصال سواب نکیا جائے یہ حضرت حکیم الامہ کی راہ ہے جبکہ ہمارے حضرت مفتی رشید حمد صاحب رحم اللہ کی راہی حسن الفتاہ میں یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کا عصال سواب بھی کیا جا سکتا ہے تو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے البت احتیاط اس میں ہے کہ نکیا جائے بہت بہت شکریہ ناظرین مہترم میں نے جس طرح میں شروع میں انٹرو میں عرض بھی کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کے شکایت ہوتی ہے کہ جب آپ پروگرام لائب ہوتا ہے تو ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے تو اس کے لیے سہولت کا طریقہ یہ ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پیج کو لائک کرتے ہیں تو لائک کے آپشن کے ساتھ ایک فالو کا آپشن ہوتا ہے اس فالو کے آپشن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو وہاں مختلف آپشن دیئے ہوئیتے ہیں تین ہوتے ہیں میکسیوم ان میں سی فسٹ ایک آپشن ہوتا ہے تو آپ جب سی فسٹ پر کلک کر لیتے ہیں تو آپ کو جب بھی اس پروگرام ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس پروگرام کے علاوہ بھی صرف یہ پروگرام ہی نہیں اس کے علاوہ دیگر بھی اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی یا پھر کوئی پوسٹ آئے گی یا اور دیگر جو ٹرانسمیشنز ہماری ہوتی ہیں پروگرامز ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایکٹیویٹی اس پیج پر ہوگی تو آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گا تو اس کا بہت سمپل سا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سی فسٹ پر کلک ضرور کر لیں فالو کے آپشن پر جا کر تو انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی عبد المجید صاحب کا سوال ہے سر اور یہ ہم نے بہت سنا ہے اور انہوں نے بھی سنا ہے کہ اگر حج قبول ہو جاتا ہے تو نشانی ہوتی ہے کہ جو شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں وہ خود بخود غائب ہو جاتی ہیں اٹھ جاتی ہیں تو کیا یہ بات درست ہے حج قبولیت کی نشانی ہے یہ جی اس حوالے سے ایک کتاب ہے مکہ کے فضائل کے حوالے سے اخبار و مکہ کے نام سے ہے علامہ فاقیحی کے کتاب ہے تو اس میں کئی ساری روایات منقول ہیں جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جائے تو اس کی جو کنکریہ ہے جمرات کی وہ اٹھائی جاتی ہیں اس میں بہت ساری روایات تو اکثر ضعیف ہیں لیکن اس میں ایک روایت جو حضرت ابن عباس رلطانہوں کی روایت ہے تو وہ سند جید کے ساتھ ہیں قابل قبول سند کے ساتھ ہیں لہٰذا یہ بات کہی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کوئی بالکل فضول اور غلط بات نہیں ہے صحیح ہے یہ بات کہنا ساری اتنا ڈمپر کے ڈمپر وہ واپس لے کر جاتے ہیں کنکریہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے بس یہ حضرت ابن عباس سے بھی پوچھا گیا تھا اس روایت میں یہ بھی بات ہے کہ جاہلیت میں بھی لوگ رمی کرتے رہے ہیں اسلام میں بھی وہاں تو یہ اس وقت میں سسٹم بھی نہیں تھا کنکریہ وہاں سے ہٹانے کا تو حضرت ابن عباس نے یہی جواب دیئے کہ اگر ساری کنکریہ وہاں موجود رہتی تو یہ تو جبلی سبیر یعنی سبیر پہاڑ کی طرح ایک پہاڑ بن چکا ہوتا ہے آج بھی اگر آپ اندازہ لگائے تو پینتیس چالیس لاکھ حاجی ہوتے ہیں اور ہر حاجی جو ہے وہ ستر کنکریہ مجموعی طور پر مارتا ہے تو اس کا اگر آپ اندازہ لگا لے تو ایک سال کا جو ہے پورے ایک پہاڑ بن جائے گا جبکہ اتنا پہاڑ وہاں نہیں بنتا تو یہ جو چند ٹن نظر آتا ہے یہ بہت معمولی مختار ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حج قبول ہونے کا مطلب جس کا حج بالکل صوفی صد پرفیکٹ ادا ہو اور اس میں کوئی بھی کمی نہ رہی ہو تو ممکن ہے کہ انہی کی کنکریہ اٹھائی جاتی ہو جن کا حج دوسرے تیسرے درجہ میں قبول ہو تو بظاہر یہ ہے کہ شاید وہ وہاں رہے تو بہرحال یہ بات چونکہ ایک نص سے ثابت ہے اور اگرچہ یہ روایت موقوف ہے لیکن یہ محدثین کا ذابطہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی ایسی بات کرے جو عقل سے اس کا ادراک ہے اور اس کا پہچان نہ ہو سکتا ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں یہ ہو گئی تو جب ایک سندہ صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے باقی یہ الگ سی تشویش کی بات ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل لوگ جو حج کرتے ہیں تو اس میں مال حرام سے حج کرنے والے کتنے ہوتے ہیں اور پھر ریا کے لیے اور پھر وہاں حج کے جو آداب ہے اس کے رعایت نہ رکھنے والے تو تقریباً اسی فیصد لوگ ہوتے ہیں جو حج کے آداب اور احکام سے نواقف اور اس کی پوری رعایت رکھنے والے نہیں ہوتے تو یہ سب چیزیں دیدہ دانستہ اور شعوری غیر شعوری یہ سب وجوہات بن سکتی ہے سواب میں کمی کی تو پریشانی کی بات تو ہے لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے نیت کو اپنے حج کو اور اپنی چیزوں کو بالکل مکمل بنانے کے کوشش بہت بہت شکریہ مسوا خالد صاحب دیرہ اسماعیل خان سے پوچھ رہے ہیں ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ بندوں میں سے کسی ایک کا حج قبول ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات آئی ہے سامنے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ اگر دس لاکھ لوگوں نے حج کیا تو ان میں سے صرف دس کا حج قبول ہوتا ہے اللہ اکبر یہ تو ہم جو بات کریں اسے بہت آگے کی انہوں نے کر دی ہے بس بہت سخت سٹینڈرڈ انہوں نے رکھا ہے شاید اتنا تو بنی اسرائیل میں بھی نہیں ہوا ہوگا سخت تو ایسی بات تو نہیں ہے بارہال غلط بات ہے بے بنیاد ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آداد و شمار کے لحاظ سے ہم بتائیں حج مبرور بھی ہوتا ہے اور غیر مبرور بھی ہے اور دونوں کی علامات اور دونوں کی جو چیزیں وہ بالکل واضح ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ حج مبرور ہو اور پورا باعث سواب ہو باقی یہ جو آداد و شمار ہے بلکل بھی بنیاد ہے اس کی کوئی حصیت نہیں جی سر بہت شکریہ سلیم اللہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص توافی زیارت نہیں کر سکا تو حج مکمل ہوا ہے یا نہیں اور کیا تواف کے لیے وکیل کر سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اگر وہ واپس آگئے ہیں تو اس صورت میں شاید وکیل سے کروانے ہیں یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہوتا ہے جب توافی زیارت رہتا ہے کیونکہ توافی زیارت جو ہے یہ حج کا جو رکن عاظم ہے تو اس میں ایک رکن یہ ہے اور حج کے فرائض میں سے ہے اور یہ ایسی چیزیں جس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ آپ کوئی صدقہ کرے کوئی جانور چوٹا بڑا زوا کرے کچھ بھی اس کا متبادل نہیں ہے یہ توافی کرنا ضروری ہے تو اگر کسی نے توافی زیارت نہیں کیا اور وہ واپس آیا ہے تو اس کے لیے شوہر بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے اور ہر تعلق قائم کرنے پر دھم بھی واجب ہوگا تو بہت ہی سخت مسئلہ ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ آدمی واپس جائے بغیر احرام باندھے اور وہاں جا کر توافی زیارت کی نیت سے تواف کرے اور پھر اپنی اس ذمہ دارے سے نکل آئے تو پھر اس کا یہ جو مشکل ہے حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اس کا نہیں ہے باقی جنہوں نے وکیل کی بات کی ہے تو تواف اور سائیہ اور جتنے بھی حج کے جزوی عامال ہے اور عمرے کے تو اس میں فقہاں نے لکھا ہے کہ کلی نیابت اس میں نہیں ہو سکتی کہ اصل آدمی تو بالکل میدان میں نہ رہے مطاب میں اور دوسرا ہی اس کی طرف سے کرے تو ایسی کلی نیابت اس میں نہیں ہو سکتی البتہ ناقص نیابت ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی اگر بیمار ہے تو دوسرے کے ذریعے سے یا سواری کے ذریعے سے تواف کرے سائی کرے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دوسری کے مدد سے تواف کیا جائے لیکن یہ کہ کسی کو وکیل بنا جائے خود گھر میں بیٹھا جائے تو یہ صورت بھی اس میں ممکن نہیں ہے تو جو بھی صورتحال ہے پیسے ہے نہیں یہ جانا ہے بہرحال اپنی جائدات بیچنا پڑے جو بھی کچھ کرنا پڑے تو یہ ضروری ہے اور اگر کمزوری ہے تو کسی کے سہارے سے اور کسی کے مدد سے تواف کیا جائے لیکن اس کے علاوہ کوئی حل اس کا نہیں ہے یہ کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی پڑے گا جی بہت بہت شکریہ یہ اس میں ایک سوال اور ایڈ کرلیں میں خلال انہی کا ہے کہتے ہیں سر کے بال کٹتے وقت پولیس نے بگڑے بہتسان بیج دیا تھا یہ پہلے بھی آیا تھا مسئلہ اور فرض تواف نہیں ہو سکا تو یہی بس یہی مسئلہ ہے کہ نہیں ہو سکا تو اس کا یہی ہے کہ کرنا پڑے گا جو بھی صورت ہے جی کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکا کرنا پڑے گا بارال احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے پہلے ہی تواف زیارت کر لیا تو بعد میں بھی کرنا ہوگا یا ہو گیا ابس تواف زیارت کی درستگی کیلئے آٹھ شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وقوف عرفات کی عباد ہوں اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو یوم الناحر ہے جو عید کے دن ہے دسزل حجہ اس میں صبح صادق کے طلوع کے بعد یہ تواف ادا کیا جائے تو اگر پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یوم الناحر اور دسزل حجہ سے ہی پہلے کیا ہے تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے دوبارہ ہی کرنا پڑے گا لیکن اگر ان کا مقصد پہلے سے یہ ہے کہ جو آگے تین عبادات ہے جمرہ کی رمی ہے پھر حلق ہے قربانی ہے تو اگر اس سے پہلے کی بات ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تواف زیارت اور باقی جو تین چیزیں ہیں ان میں جو ترتیب ہے یہ مسنون ہے مستحب ہے کہ پہلے وہ ہو پھر تواف ہو اگر تواف اس سے پہلے کیا جائے تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے حرج کی بات نہیں ہے سر بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب کافی دیر ہو گئی ہے آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں انڈیا سموم دریزوان اکبر صاحب فینانس سے گاڑی لینے پر فینانس صاحب کہتا ہے کہ سال کا بارہ فیصد سود لگے گا اور اگر بہینے کی کس ایک دن بھی لیٹ ہوئی نہ تو چارج بھی ساتھ لگی صورتحال میں حلال ہوگا معاملہ یا حرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح گاڑی لینا تو بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر فینانسر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو رقم دے گا گاڑی کے بقدر اور پھر اس پر بارہ پرسنٹ سالانہ سود لے گا تو پھر یہ معاملہ ابتدا ہی سے سود ہے اور بالکل ناجائز ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو گاڑی قسطوں پر فروخت کرے گا اور کاسٹ پر بارہ پرسنٹ ایرلی کے حساب سے ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کرے گا جس کو مرابعہ کی شکل کہا جاتا ہے لیکن اس طرح بھی یہ لینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ جو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ لیٹ پیمنٹ پر وہ اضافی چارج لے گا تو وہ بھی سودھی کی شکل ہے تو اس لیے دونوں صورتوں میں ان کے لیے اس طرح یہ گاڑی لینا جائز نہیں ہے بہت شکریہ عمد کاشف صاحب پوچھتے ہیں سودھی بینک یا اسلامیک بینک سے گاڑی قسطوں پر لے سکتے ہیں نیز اس کے علاوہ بھی کچھ آفس کھلے ہوئے ہیں جو گاڑیاں قسطوں پر دیتے ہیں ان سے معاملات کرنا کیسا ہے یعنی سودھی بینک اسلامیک بینک اور یہ دیگر جو شورومز کھلے ہوئے ہیں دیکھیں جو بھی ادھارہ اگر وہ یہ ٹائٹل استعمال کر رہا ہے کہ وہ قسطوں پر آپ کو گاڑی دے رہا ہے تو قسطوں پر خرید و فروخت کی ایک جائز عقد ہے اور اس کی بنیادی جو شرطیں دوسری شرائط کے علاوہ وہ یہ ہیں کہ مدت تیہ ہو اور لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے کوئی اضافی چارج نہ لیا جاتا ہو تو اگر یہ شرائط ہیں اور دوسری شرائط بھی پائی جاری ہیں تو یہ ایک جائز عقد ہے اس کے ذریعے سے گاڑی لی جا سکتی ہے لیکن اس بات کی یقین دہانی ضروری ہوتی ہے کہ آیا یہ کام اسی طریقے سے بھی ہو رہا ہے یا نہیں اس کے لیے جو ہمارے غیر سودی جو ادارے ہوتے ہیں جو اسلامی بینکنگ کے ادارے ہیں تو ان کا چونکہ ایک پورا نظام ہوتا ہے ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے اور وہ ان کی منیٹرنگ کرتا ہے پھر اس کا شریعہ کے مطابق آڈٹ ہوتا ہے تو اس لیے ان کے بارے میں تو یہ اتمنان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پروسس کو شریعت کے مطابق ہی اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں لہذا ان سے لیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ جو غیر سودی بینک ہیں ان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہوتا تو اس لیے ان سے تو نہیں لی جا سکتی البتہ جو غیر سودی بینک ہیں ان سے لی جا سکتی اور اگر کوئی ایسا چھوٹا ادارہ ہے جو اپنے بیاف پر یہ کام کر رہا ہے اور آپ کو اتمنان ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلے گا جس طرح عام طور پر گلی محلوں میں بھی قسطوں کے کاروبار میں چھوٹی موڑی چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں تو ان سے بھی لینا جائز ٹھیک ہے صرف شکریہ اور اگلا سوال ہے جی محمد یاسر صاحب کا کشمیر سے ایک شخص نے سودی قرض پر گاڑی خریدی ہے کیا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار لوگ ہیں سود سے متعلق ان پر لانت فرمائی تھی اس میں سود کھانے والا اور سود کھلانے والا دونوں شامل ہیں تو سودی معاملہ کرنا یہ تو اس حدیث میں یہ داخل ہے اور اس کا گناہ بھی ہوگا لیکن جو سود پر جو قرض کی رقم وصول کی جاتی ہے ایک تو سود دیا جاتا ہے ایک جو بورور ہوتا ہے جو شخص قرضہ لے رہے سود پر وہ اماؤنٹ اس کی ملک میں آ جاتی ہے اس لیے اس سے جو وہ چیز خریدتا ہے اس کا استعمال بھی ٹھیک ہوتا ہے اور یہ بھی اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں البتہ جب یہ ری پیمنٹ میں اضافی اماؤنٹ سود کی پی کریں گے تو وہ سود اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا اور اس کا استعمال بھی اس کے لیے ناجائز ہوگا شریف جسر بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کر چکے ہیں جس میں بھی آپ سے بات کہی ہے بہت لمبی چھوڑی ہے غلط ایسا کچھ نہیں حافظ راشر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سر بینک میں جو انٹرسٹ جمع ہوتا ہے اس کا کیا کیا جائے گا اگر اسے نکالنا ہے تو نکال کر کس کو دیا جائے گا کیا گورنمنٹ بینک کے انٹرسٹ سے گورنمنٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ ادا کیا جا سکتے ہیں دیکھیں جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ایک مالی ذمہ داری ہے جی تو اگر کوئی اس مالی ذمہ داری سے دستبدار ہونا چاہ رہا ہے سود کی رقم سے ادائیگی کر کے تو یہ بھی سود کا استعمال ہی ہے جس طرح سودی رقم سے کھانا بینہ نہیں کیا جا سکتا اپنے اور دوسرے کام نہیں کیا جا سکتے اسی طرح سود کی رقم سے یہ مالی ذمہ داری سے دستبداری بھی نہیں ہو سکتی یہ بھی اس کا استعمال ہی ہے البتہ جو رقم وہاں بر جمع ہو جائے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس کو نکلوا لیا جائے اور غریبوں میں بغیر نیتے ثواب کے صدقہ کر دیا جائے مستحقین میں اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ تو اس وقت تھا کہ جب اس کا الٹرنیٹیو اویلیبل نہیں ہوتا تھا اب تو غیر سودی بینکاری تقریباً ہر ملک میں اس کا اجراح ہو چکا ہے تو اس لیے حد تل امکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو غیر سودی بینک ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں سر بہت شکریہ نئی مختر صاحب کہتے ہیں یہ آپ نے انشاندہی کر بھی دی ابھی آخری جملے میں سیونگ اکاؤنٹ کون سا صحیح ہے جس میں بندہ سود سے بچ جائے تو وہ اسلامی بینکنگ جی غیر سودی بینکنگ میں آپ سیونگ اگاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن اس میں چونکہ یہ سوال ہمارے پاس تو پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں اور ہر ملک کے اندر جو غیر سودی بینکاری کا سیٹ اپ ہے اور وہاں کا جو شریعہ بورڈ ہے یا وہاں کے جو اوپر ان کا جو سٹیٹ بینک ہے ان کا جو سینٹرل بینک ہے جو اس نے رولز انڈ ریگولیشن سیٹ کیے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ہم یقینی طور پر دنیا کے تمام بینکوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے البتہ شرط یہی ہے کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق کوئی بینکنگ کسی جگہ ہو رہی ہے تو اس میں سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھوا کر اضافہ لیا جا سکتا ہے سر ٹھیک امی ابراہیم صاحب سعودی عرب سے سوال ہے اب اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی حلال صاحب دوبائی سے پوچھتے ہیں میرا اکاؤنٹ ہے جی ان بی ڈی ایمیریٹس بینک میں انہوں نے آفر کی ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر کچھ رقم بغیر انٹرسٹ کے دے رہے ہیں اور دو فیصد پروسسنگ فیز جو ہے وہ ہم لیں گے کیا ایسا کرز لینا جائز ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کریڈٹ کارڈ خود لینا جائز ہے یا نہیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ آپ ایگریمنٹ میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس پر آمادگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے لیٹ پیمنٹ کی تو میں سود ادا کروں گا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عام حالات کے اندر کریڈٹ کارڈ لینا ہی نہیں چاہیے صحیح البتہ اگر ایسی صورتحال ہو اور بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر وہ اپنے جائز مقاصد بھی ان کی پیمنٹ نہیں کر سکتے وہ ڈیویٹ کارڈ سے وہ نہیں ہو سکتی کیش پیمنٹ بھی نہیں ہو سکتی تو ایک ہی حل بچتا ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ کو یوز کریں تو ایسے لوگوں کے لیے ضرورت کی وجہ سے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ کا یہ معاملہ کر لیں اور پھر ان کو صرف اس کریڈٹ کارڈ کو صرف اس جگہ پر استعمال کریں جہاں پر کسی دوسرے طریقے سے پیمنٹ نہیں ہو سکتی اس لیے اگر انہوں نے اس مقصد سے یہ کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے اور ضرورت کے تحت لیا ہے اور کسی طریقے سے وہ کام نہیں ہو سکتا اور پھر ان کو یہ ادارہ اس طرح کا کرز دے رہا ہے کہ جس میں وہ صرف پروسسنگ فیس لے رہے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ کرز لینا چاہز ہے البتہ یہاں پر ایک ایک چیز ایسی ہے جس کا ہارڈ ان فاسٹ رول تو کوئی نہیں ہے لیکن اصولی طور پر ہے کہ وہ پروسسنگ فیس کی آر میں انٹریسٹ ہی نہ ہو اچھا اب یہ بھی بعض ذکہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ نام تو اس کا پروسسنگ فیس رکھ لیا جاتا ہے لیکن وہ ہو ایسا رہا ہوتا ہے کہ وہ انٹریسٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک تو اس لیے اگر یہ پروسسنگ فیس ہی ہے اور انٹریسٹ اس میں اتنا وہ زیادہ نہیں ہے کہ یہ انٹریسٹ بن رہا ہوں تو پھر لے سکتا ٹھیک ہے جی بہت بشکریہ اور محمد شرف بلوچستان سے سوال کر رہے ہیں کسی ایسے ادارے یا فرد کے ساتھ بطور منشی کام کرنا کیسا ہے جس کا مالک اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خاص خیال نہیں رکھتا دیکھیں یہ جو جب آپ کسی چیز کی عجرت لے رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی سروس کی عجرت لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کام یا جو سروس آپ دے رہے ہیں وہ ایسا کام ہو کہ جو ناجائز نہ ہو اور اس کی عجرت لی جا سکتی ہو اور دوسری بات یہ ہوتی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی جو عجرت ہے وہ ایسے مال سے دی جا رہی ہو جو سارے کا سارا حلال ہو یا اس میں غالب حلال کا ہو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو وہاں پر سروسز دے رہے ہیں وہ اگر جائز کام ہیں اور پھر وہ جس پول میں سے ان کو تنخواہ دے رہے ہیں اس میں بھی اگر غالب حلال کا ہے تو پھر ان کے لیے لینا جائز ہے الوہتہ جو سب سے بہدر صورت یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی متبادل ایسی نوکری مل سکتی ہے آسانی سے کہ جس میں ایسا کوئی شک کو شبہ نہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داما یوریبو کا جو آپ کو شک میں ڈالے اور اس چیز کو لے لو جو شک سے تلکل پاک ہو الوہتہ اصولی لحاظ سے صرف یہ ہی ہوگا کہ ان کی جو جوب ہے وہ جائز ہو اور جس مال سے دیا جا رہا ہے اس میں غالب حلال کا ہو ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور وہ کلیمہ مسیدیقی صاحب کو جو سوال ہے وہ ہو چکا ہے پہلے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ محمد صحیل صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی شخص نے شراب پی رکھی اور وہ اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تین بار کہے طلاق تو کیا ہو جائے گی بس پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب کا نشہ میں اگرچہ آدمی اپنے حوث و حواس میں نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ ایک مستی کی چیز ہے تو اس آدمی کو شرن معذور نہیں مانا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی ہے تو یہ جب طلاق دے گا تو وہ طلاق واقع ہوگی واقعی جو طلاق دے دوں گا کا لفظ ہے تو اس سے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ اس میں مستقبل کا سیغہ فیوچر کا سیغہ استعمال ہوا ہے لیکن جب آگے اس نے طلاق کہا ہے اور بیوی بھی سامنے ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بیوی ہی کو مخاطب کر کے طلاق دے رہا ہے تو جتنی مرتبہ اس نے طلاق کہا ہے تو اتنی طلاق یہ واقع ہو چکی ہے اور اگر تین ہے تو مغلظہ ہو چکی ہے سیدھا جبت بشکری کرک سے عثمان صاحب پوچھتے ہیں اگر ہمارے ہاں اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طرف تین پتھر پھینک دیتا ہے تو شریعت میں کوئی ثبوت ہے بس طلاق کے لئے لفظ کی ادائیگی ضروری ہے صرف پتھر پھینکنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی اگرچہ نیت بھی ہو اور علاقے میں رواج بھی ہو کہ جب پتھر شوہر پھینک دے تو اس کو طلاقی سمجھا جائے تو اس کے شریع لحاظ سے کوئی اتبار اس کا نہیں ہے باقی اگر طلاق کا لفظ بھی ساتھ کہا ہے اور پھر کہا ہے کہ اس طرح یا یہ تین طلاق یا یہ طلاق آپ کے تو پھر اس سے عدد کا کام لیا جا سکتا ہے پتھر سے تو اگر طلاق کا لفظ ساتھ کہاں ہو اور پتھر بھی پھینکے ہیں تو جتنے پتھر پھینکے ہیں اتنی طلاق واقع ہو جائے گی صرف پتھر پیکنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب بہت شکریہ بلال صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں پریگنٹ عورت بچے کو کب تک دودھ پلا سکتی ہے بچہ ایک سال کا ہے بس مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ جو مفتابی قول ہے اس میں تو دو سال ہے تو دو سال تک ہی پلا سکتی ہے باقی ان کے سوال کا اصل منشائع ہے کہ جب پریگنٹ ہے وہ تو اس میں وہ دودھ بچے کے لئے نقصان دے ہوگا تو کب سے نقصان دے ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ایک شرعی مسئلہ نہیں یہ طبی مسئلہ ہے ڈاکٹر سے پوچھا جائے وہ جو بھی مشورد ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے باقی شرعی حوالے سے بچے کو دو سال تک دودھ پلا جا سکتا ہے اگرچہ ماں حاملہ کیوں نہ ہو جی ٹھیک بہت شکریہ احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں عشاء کے وقت درد ازہ شروع ہوا ولادت صبح چار بجے ہوئی تو پاک ہونے کے بعد عشاء کی نماز قضا کی جائے گی جی درد ازہ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے جب تک بچہ آدھے سے زائد نہ نکلا ہو تو اس وقت سے نفاس کا حکم شروع نہیں ہوتا تو درد ازہ کی قیفیت میں جو بھی نماز کا وقت آیا ہے تو وہ نماز ان کے ذمہ فرض ہے اگر اس وقت ادا نہ کر سکی ہے تو اس کی قضا بھی لازم ہے جی بہت بہت شکریہ محمد گلفام سوالی گھر سے پوچھتے ہیں سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے اگر وقت باقی ہے تو قضا پڑھ سکتے ہیں قضا نماز جی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں محمد علیہ صاحب عزابی سے پوچھتے ہیں سنن غیر معقدہ اور نفل نماز میں کوئی واجب بھول جانے کی صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا جی سنن غیر معقدہ کا مطلب اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ پوری نماز کی جو حیثیت ہے یہ لازمی نہیں ہے باقی جب ہے تو اس کے اندر جو اجزاء اور ارکان ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عام نماز میں ہے تو جو چیز نماز میں واجب ہے تو اس میں بھی واجب ہے اور جیسے کہ فرض میں اس کے چھوٹ جانے سے بھول جانے سے سجدہ صحوہ لازم ہوتا ہے تو نوافلہ اور سنن کا بھی یہی حکم ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ شرف صاحب برما سے پوچھتے ہیں مسجد اور منارے کے اوپر چاند اور ستارے کا مجسمہ رکھتے ہیں اور جھنڈے میں بھی اسی طرح کی تصفیر کشی ہوتی ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے عام طور پر لوگ ایسے مجسمہ کو اسلام سے جوڑتے ہیں تو کیا ایسا درست ہے اسلام سے تو اس کا کوئی جوڑاؤ نہیں ہے جھنڈے پر اگر لگایا جاتا ہے تو ایک امتیازی نشان ہے ہر ملک کوئی نہ کوئی امتیازی نشان رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اچھا نشان ہے لیکن شریح حوالے سے اس کے کوئی فضیلت نہیں ہے اس طرح مسجد کے مینار پر یہ لگانا بھی بزاتے خود کوئی باعثی سواب چیز نہیں ہے ویسے ڈیزائن میں اگر اچھا لگ رہا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن شرن کوئی مطلوب چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جی عصد خان صاحب علی گرد سے یہ سوالے ہو چکا ہے پہلے بڑی ڈیٹیل سے قاضی حفیظ و رحمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں غیر مسلم کی وفات کا سن کر انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون انہا لیلہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو آدمی یاد کرے کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کی قبضے میں جانے والے ہیں تو یہ بات صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کسی غیر مسلم کی وفات کی خبر سننے پر بھی اگر یہ کہاں جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سر بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب آپ کی طرف آؤں گا جو لوگ سکول میں جوب کرتے ہیں ان کو تین ماہ کی چھٹیوں کی تنخواہ دی جاتی ہے اور جب چھٹیوں کے درمیان میں بلانا ہوتا ہے تو بلا بھی لیتے ہیں تو کیا یہ تنخواہ لینا جائز ہوگا سر جی بالکل جائز ہے کیونکہ یہ ایمپلائی جو ہے وہ خود اپنی طرف سے ان کو چھٹیاں دے رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ویک کے اندر ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے لیکن تنخواہ جو ہے وہ پورے مہینے کی مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بہت شکر ہے جہاں زیب صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں آج کل لوگ یوٹیوب سے بہت پیسہ کمارے ہیں ان کا بھی دل ہے حلال ہے حرام یہ بتا دیں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی اس میں اصل یہ ہی ہے کہ وہ کام جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اگر حلال طریقہ ہے تو پھر اس کی وجرت لینا بھی جائز ہے اگر یہ کانٹینٹ جو اپلوڈ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو یوٹیوب کی طرف سے کچھ معافظہ ملتا ہے تو اگر وہ کانٹینٹ ایسا ہے جس میں شریح لحاظ سے کوئی قباہت نہیں ہے تو ان کے لیے وجرت لینا بھی جائز ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ مفتی حسین صاحب ایک سوال یہ توافیز زیارت کے مطالق مسئلہ ہے کینیڈا سے کوئی خاتون ہے یا پتنے کوئی مرد جو بھی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ توافیز زیارت ہیز کے حالت میں نہیں کر لیا ہے میرے خیال ہے کر لیا ہے تو دم واجب ہوگا لیکن دم اگر واجب ہے تو پیسے نہیں ہے ہمارے پاس اب کیا کریں ازدواجی زندگی تواف اگر کر چکا ہے یا کر چکی ہے تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ ازدواجی تعلقات ممنوع ہیں باقی اگر حالت حیض یا جنابت میں تلا وہ تواف ہوئی ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ایک بدنا جو بڑا جانور ہے اس کے قربان نہیں دی جائیں ٹھیک ہے تو اگر استطاعت نہیں ہے تو فوری طور پر دینا بھی ضروری نہیں ہے جب استطاعت ہو جائے تو دے دیا جائے باقی معاملات اوکے ہیں باقی اوکے بہت شکریہ ہے محمد فزیل صدیقی صاحب سر اگر کوئی شخص کمپیٹیشن کی وجہ سے اپنے سامان کو مارکٹ ریٹس بارڈ ڈاؤن بیچ رہا ہو کہ ہو چکا ہے بنت سر تاج صاحب ممبئی سے کھیت کو رہن پر دینا کیسا ہے درست ہے رہن پر رکھوائے جا سکتا ہے لیکن مرتحن جس کے پاس رکھوائے جائے گا وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا چھیک ہے کیونکہ یہ استعمال کرنا بھی سود ہے چھیک اشفاق پٹیل صاحب بک کوئین کرپٹو کرنسی جائزے یا نہیں ابھی آج یہ جواب نہیں دینا کہ اس پر غور ہو رہا ہے آج کچھ بتا رہی تھا اصل میں یہ تو جو تفصیلات ہیں وہ تو بارہا اس پلیٹ فارم سے جاری ہو چکی ہیں اور اور اس پر تحقیق بھی ہو رہی ہے جو میری ذاتی جو میرے ذاتی خیال کے مطابق اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی کسی گورنمنٹ نے بھی لیگل ٹینڈر نہیں دیا اور بعض لوگ اس کو لیگل ٹینڈر کو پرمیشن کے ساتھ کمبائن کر کے اس سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ فلاں ملکوں میں تو اس سے ٹریڈنگ کی اجازت دی گئی ہے تو یاد رکھئے کہ ٹریڈنگ کی اجازت الگ چیز ہے اور لیگل ٹینڈر الگ چیز ہے لیگل ٹینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ اپنی پیمنٹس کو اس کرنسی کے اندر قبول کرنے کی پابند ہو جائے تو وہ لیگل ٹینڈر ہوتا ہے اور میری معلومات کے مطابق دنیا کی ابھی کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی پیمنٹس بیٹکوئن یا اس طرح کی ڈیجیٹل کرنسی میں ہو سکتی ہے تو اس لیے اس سے اجتنابی بہتر ہے اس میں اور بھی بہت سارے خدشات ہیں اور اس کی بیک پر کوئی ایسی ایتھارٹی بھی نہیں ہے جو لوگوں کے اس ایسٹ کی حفاظت کر سکے جی شکریہ سوہر صاحب آپ کا سوال شامل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور شامل ہوگا آپ ضرور جڑے رہے ہیں ساتھ ہمارے واجی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ کوئی گھر خریدے اور اس میں چشمہ ہو یہ ہو چکا ہے سوال چشمہ ہو تو کیا وہ بیچنے والے کا ہوگا یا خریدنے والے کا ہوگا کیا خریدنے والا بیچنے والے پر پانی بند کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں دیکھیں جہاں تک چشمے کی ملکیت کا تعلق ہے تو اگر جس گھر کو بیچا گیا ہے یہ چشمہ اس کے احاتے کے اندر اندر ہے تو پھر تو یہ چشمہ مشتری کی ملکیت ہوگا البتہ جہاں تک اس سے پانی لینے سے روکنے کا تعلق ہے تو ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّاسُ شُرَقَعُ فِي صَلَاسٍ فِي الْمَائِ وَالْقَلَائِ وَالْنَارِ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ مشترک ہوتے ہیں اور وہ ایک پانی ہے اور چارہ ہے اور آگ ہے تو پانی یہاں پر جو چشمے کا پانی جو پدرتی طریقے سے نکل کر آ رہا ہے تو جب تک جو زمین کا مالک جو اب مشتری بن جائے گا خریدار جب اس کا مالک بن جائے گا تو اگر وہ کسی اپنے برطن میں اس کو لے لیتا ہے پھر تو اس کو منع کرنے کا حق ہے صحیح لیکن ڈائریکٹ چشمے سے لینے کے لیے وہ اس کسی بھی شخص کو روک نہیں سکتا ہاں زمین اپنے گھر میں آنے سے روک سکتا ہے لیکن اور ذاتی استعمال کے لیے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ پانی اس کو پہنچائے گا اور اگر یہ پانی چشمے سے نکل کر بہرہ ہے اور اس کی جو پرمیسز ہیں اس سے نکل رہا ہے تو پھر یہ مباہ پانی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا وہ لے سکتا جی ٹھیک سر بہت شکریہ اب احسان صاحب ٹورنٹو سے پوچھتے ہیں میں مفتی محمد حسین صاحب کی طرف آوں گا کہتے ہیں جی غلطی سے تو دنیا میں کوئی ایسا خطہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اگر وہ جگہ پاک ہے تو اس کے باوجود اس میں نماز نہ ہوتی ہو ٹھیک تو نماز تو ہو جائے گی البت یہ الگ بات ہے کہ ایسی جگہ سے اجتناب ضروری ہے ایسی جگہ عبادت کی جگہ نہیں یہ لانت برسنے کی جگہ ہے تو ایسی ملعون جگہ سے اجتناب بہت ضروری ہے البت اگر نماز پڑی ہے تو اس کا یہ عادہ لازم نہیں ہے سر بہت شکریہ شفاکت صاحب ساؤتھ کوریا سے سوال ہے پیڑز کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ خواتین کوئی استعمال میں نہیں کوئی حرج نہیں یہ خواتین اگر اپنی اس کو چھپانا چاہے تو یہ اچھی بات ہے اور یہ حیاء کی بات ہے کچھ عرصہ پہلے کہ ان جیوز کی طرف سے یہ ایک مہم چلی تھی کہ خواتین اس چیز کو بھی ظاہر کریں تو یہ ایک بہائی کی رسمتی بہائی کی چیز تھی تو اس کے الٹا جتنا بھی اس چیز کو چھپائے جا سکے تو یہ شرحان مطلوب ہے اچھی بات ہے سر بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم جتنے سوالات شامل کر سکتے تھے ہم نے پروگرام میں ہم نے شامل کی کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے یہ جو سوالات آج ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کل آپ کے تمام سوالات جو ہے اب ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تب تک لئے آپ اجازت دیں گے ہمیں اللہ حافظ